شوکت خانم ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے کوویڈ نائنٹین بیماری سے ریلیٹڈ ایس او پیز کی وجہ سے سو ہم آپ کے پاس ان لیکچرز کے تھوہ آرہے ہیں کہ جس میں وہ سب بات چیٹ جو ہم آپ کے ساتھ خود برائے راست کرتے تھے وہ اب ان لیکچرز کے ذریعے ہوگی سو ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں بریسٹ کینسر پوری دنیا میں خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام طرح کا کینسر ہے اور ایک اندازے کے مطابق ہر آٹھ میں سے ایک خاتون کو یہ برز لاحق ہو سکتا ہے شوکت خانم ہسپتال میں ہر سال جتنے کینسر کے مریض دیکھے جاتے ہیں ان میں سب سے کامن اور عام طور سے دیکھا جانے والا کینسر بھی بریسٹ کینسر ہی ہے سو ہم یہ تو بات دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ بریسٹ کینسر سب سے کامن کینسر ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے لیکن یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم یہ جانے کہ بریسٹ کینسر کا ہونا بزاتے خود کوئی بہت خطرناک بات نہیں ہے بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر بریسٹ کینسر کی تشخیص وقت پہ ہوگی اور ابتدائی سٹیجز میں ہوگی تو اس بیماری سے بچنے کا انکان انتہائی اچھا ہے سو آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خواتین کے جن کی تشخیص ابتدائی سٹیجز کے اندر ہوتی ہے ان کے اندر نوے فیصد سے زیادہ پیشنٹس وہ ہیں جو مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتے ہیں سو ہم جیسے آگے کی سلائیڈز میں بریسٹ کینسر کے بارے میں مزید بات چیت کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں اور اس بیماری سے یا اس کے تشخیص سے خوف صدا نہ ہوں سو یہاں پر یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک میں خواتین میں اموات اس کینسر سے باقی دنیا کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ اس دنیا کے میک کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ ملک کے جہاں پر خواتین میں اموات بریسٹ کینسر سب سے زیادہ ہیں پاکستان کا شمار ان کنٹریز میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بروقت تشخیص نہیں ہوتی ایک بیماری جو پوری دنیا میں خواتین میں پائے جانے والی سب سے عام طرح کا کینسر ہے باقی دنیا میں خواتین اس بیماری کی علاج کے بعد اس سے صحتیاب ہو جاتی ہیں جبکہ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک میں وہ خواتین جن کی اموات ہو جاتی ہے اس بیماری سے ان کا نمبر بہت زیادہ ہے اس چیز کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ہمارے آج کے سیشن کا جو فوکس ہے وہ اسی بات پہ ہوگا سو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کا ایکزیکٹ کاؤز یعنی کہ وہ وجہ جس وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس بارے میں بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ نے ہمیں ابھی تک کچھ ایسے رسک فیکٹرز یعنی کہ وہ عوامل جن کی وجہ سے اس بیماری کے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے ریسرچ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے سو ان امکان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایک سیفٹی پلان مرتب کرنا ہوگا سیفٹی پلان یا اپنی حفاظت کے پلان کا سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ اس بارے میں جانکاری رکھیں آپ اس بارے میں اویر ہوں کہ یہ بیماری ہے کیا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی میں رد و بدل اور تبدیلی کر کے بریس کینسر کے بننے کے امکان کو کم کر سکتے ہیں تیسری چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ بیماری ڈیولپ ہو جائے تو اس کی جلد تشخیص کا ایک طریقہ اکار ہے اور اس کا بہترین طریقہ اکار یہ ہے کہ بیس سال اور اس سے زائد عمر کی خواتین ہر مہینے اپنا خود کا چھاتی کا معینہ ضرور کریں اور چالیس سال اور اس سے زائد عمر کی خواتین اپنی سال میں ایک مرتبہ سکریننگ میموگرافی ضرور کرائیں سکریننگ میموگرافی کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں جو ہم اس پریزنٹیشن میں آگے جا کے آپ کو مزید بھی دیں گے اور سب سے اہم چیز اگر اس بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس کا بروقت علاج شروع کرائیں اور اس علاج میں دیر بلکل مت کریں سو ہم نے پہلے بات کی تھی رسک فیکٹرز کی یعنی وہ عوامل جو اس بیماری کے بننے کے امکان کو بڑھا دیتے ہیں اب ہم ان رسک فیکٹرز کی کچھ تفصیلاں گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسک کس کو ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو بریس کینسر ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہے اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس بیماری کا تعلق کسی ذات پات نسل یا آپ کے سوشل سٹیٹس سے نہیں ہے بریس کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے سو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ رسک فیکٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں سو جو رسک فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں عام طور سے مریضوں میں ہم ان کی دو کیٹیگریز بناتے ہیں یا دو طرح کی قسمیں بناتے ہیں پہلی قسم وہ ہے جس کو ہم نون موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں یعنی کہ ایسے عوامل کہ جو موجود تو ہوں لیکن آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے جو دوسری قسم ہے ان کو ہم موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں یا وہ عوامل ہیں جن میں آپ تبدیلی لا کے اپنا بیماری کے ہونے کے امکان کو کم کر سکتے ہیں اب ہم ان کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں میں پہلے نون موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کی بات کروں گی یعنی وہ عوامل جو بریس کینسر ہونے کا خطرہ بڑھاتے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے سب سے پہلی چیز ظاہر ہے ایک خاتون ہونے کے ناتے سے ہم سب کو بریس کینسر کا خطرہ زیادہ ہے اسی طرح یہ خطرہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کے خاندان میں اس سے پہلے بریس کینسر ہو چکا ہوا ہے تو آپ کا بریس کینسر ہونے کا امکان عام لوگوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے یہاں پہ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی فیملی میں کسی ایک شخص کو بریس کینسر ہو جائے تو اب خودانہ خاصتہ اس فیملی کے سب لوگوں کو یہ بیماری ہو جائے گی یہاں سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ بریس کینسر کا امکان سب خواتین میں ہے بہت یہ امکان کچھ بڑھ جاتا ہے کہ جب ایک فیملی کے اندر یہ بیماری ایک سے زیادہ لوگوں میں دیکھی جائے اسی طرح مہواری کی شروع ہونے کی عمر اگر بارہ سال سے کم ہو یا مہواری بند ہونے کی عمر پچاس سال سے زائد ہو اگر خاتون کی عمر جب پہلی بار وہ حاملہ ہوئی وہ تیس سال سے زائد تھی یا اگر کوئی خاتون کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو تو ان میں اس بیماری کے ہونے کا امکان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہم نے پہلے فیملی ہسٹری کی بات کی تھی یعنی اگر آپ کے خاندان میں اس سے پہلے لوگوں کو بریس کینسر ہو چکا ہوا ہے اس کا زیادہ تر تعلق کچھ خاص طرح کی موروسی تبدیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو ہم لوگ بریکا میوٹیشن کہتے ہیں بریکا میوٹیشن بریکا ون اور ٹو میوٹیشن عام طور سے یہ جانی جاتی ہے یہ وہ خاص طرح کی جنیاتی موروسی تبدیلی ہے کہ جو بریکا جین میں واقعہ ہوتی ہے اور جن لوگوں میں یہ تبدیلی مصبت ہو ان کا بریس کینسر کے ہونے کا امکان عام لوگوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے سو ہم نے ابھی ان جن سب رس فیکٹرز کی بات کی اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بہت دوبارہ باور کرانا چاہوں گی کہ یہ وہ رس فیکٹرز ہیں یا وہ عوامل ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے بٹ یہ صرف بیماری کے ہونے کا امکان بڑھا سکتے ہیں اور یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں میں جن میں یہ چیزیں واقعہ ہوں ان کو ضرور بریس کینسر ہو جائے سو ان کے بارے میں آگاہی ہونا اہم ہے سو دائٹ آپ کو اپنے رسک یا اپنے بیماری کے بننے کے امکان کے بارے میں پتا ہو لیکن آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان رسک فیکٹرز کی جن کو ہم موڈیفائیبل کہتے ہیں یعنی کہ وہ عوامل جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم سب کے کنٹرول میں ہے وہ ہے ڈائیٹ یعنی کہ ہماری خوراک کا استعمال سو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر حضرات آپ کو اکثر روٹین میں بھی یہ گائیڈنس پروائیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیلنس ڈائیٹ کھائیں بیلنس ڈائیٹ یا متوازن غزہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال ہول گرینز جیسے گندم کا استعمال نٹس جو ہمارے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں گرین ٹی کہوے اور سبسچائے کا استعمال اور مچھلی کا استعمال یہ وہ چیزیں ہیں جو تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ ایک متوازن غزہ لے رہے ہوں تو آپ بریس کینسر کے علاوہ اور بھی کئی بیماریوں کا امکان کم کر لیتے ہیں اسی طرح ایکٹیو لائف سٹائل ایکٹیو لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں آپ ایکٹیوٹی یا ایکسرسائز کو شامل کریں اور یہ وہ ایکٹیوٹی ایکسرسائز ہے جو کہ چہل قدمی بھی ہو سکتی ہے ورزش بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ اپنے روٹین کے گھرے لو کام یا اپنی روز مرہ کی روٹین کے علاوہ کرتے ہیں سو ایک چیز جو اکثر سجیسٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تیس منٹ تک اگر آپ تیس پیٹ پہ چہل قدمی کریں ہفتے میں کم از کم پانچ دن تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی ترزے زندگی میں ایکٹیوٹی اور ایکسرسائز کے لیول کو صحیح رکھتی ہے اسی طرح ایک صحیح ویٹ جو کہ آپ کی قد کی مناسبت سے ہو اور وزن بڑھنے نہ دینا ایک ایسی چیز ہے جو بریس کینسر کے بننے کے امکان کو کم کرتی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین کے جو بچوں کو خود فیٹ کرواتی ہیں ان میں بھی بریس کینسر کے بننے کا امکان کم ہوتا ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ہم ترک کر سکتے ہیں جیسے سگرٹ نوشی یا شراب نوشی کچھ دوائیاں ہیں جو ان خواتین میں استعمال ہوتی ہیں جن میں ماہواری بند ہو چکے ہوتے ہیں جن کے استعمال سے بھی بریس کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے اس سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے تفصیلاں گفتگو کریں تاکہ کوئی بھی دوائی آپ کو تبھی دی جائے کہ جب وہ آپ کے لیے واقعی میں ضروری ہے بریس کینسر کے رسک فیکٹرز پر بات کرنے کے بعد اب ہم موف کرتے ہیں کہ اس بیماری کی تشخیص کیسے ممکن ہے تشخیص کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیماری کا پھیلاو کس طرح سے چلتا ہے سو سٹیٹ زیرو وہ بیماری ہوتی ہے جس میں کچھ کینسر سیلز ضرور بن چکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک گلٹی کی صورت اختیار نہیں کی ہوتی اسی طرح سٹیج ون میں آپ کے پاس جو گلٹی ہوتی ہے اس کا عام طور سے سائز ایک انچ تک ہوتا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب گلٹی کا سائز دو انچ سے بڑھ جاتا ہے اور جب بغل میں ایک سے زیادہ گلٹیاں ہو جائیں یا بیماری بریسٹ اور بغل سے باہر پھیپڑوں میں یا جگر میں یا ہڈیوں میں چلی جائے یہ وہ سٹیجز ہیں جن کو ہم ایڈوانس سٹیجز کہتے ہیں ہم علاج ایڈوانس سٹیجز میں بھی ممکن ہے لیکن بیماری کو جر سے ختم کرنا اس سکسس سے پوسیبل نہیں رہتا کہ جو ہم ارلی سٹیجز کی تشخیص کے ساتھ کر سکتے ہیں سو یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کس کس طرح سے پریزنٹ کر سکتی ہے سو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لئے نورمل کیا ہے بریسک جسم کے کسی بھی عوض کی طرح ایک عوض ہے اور اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر نورمل کیا ہے آپ کی ویرییشنز کیا ہیں تو آپ یہ پتا کر پائیں گی کہ اس کے اندر ابنومل کب دیویلپ ہوا سو سب سے کومن جو طرح کی تبدیلی دیکھی جاتی ہے وہ ایک گلٹی کا بننا ہے سو وہ گلٹی بریسٹ میں بھی بن سکتی ہے یہ یوزیلی سویلنگز کی طرح ہوتی ہیں ایک جس کو اکثر لوگ عرف عام میرا سولی بھی کہتے ہیں اور یہ بریسٹ کے اندر اور بغل کے اندر دونوں جنگوں پہ ہو سکتی ہے اسی لیے جب ہم خواتین کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنا خود کا ریگلر معینہ کریں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ بریسٹ کے ٹشو کے علاوہ بغل کے ٹشو کا بھی معینہ کیا جائے جو باقی کچھ کومن طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نیکس سلائیڈ میں دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ گلٹی کے علاوہ ہم لوگ سکن کے اندر یعنی کہ وہ جو بریسٹ کی جلد ہیں اس کے اندر کھڑے بن سکتے ہیں جسے ہم ڈمپلنگ کہتے ہیں جو کہ عام طور سے جو مالٹے کے چھلکے کی طرح لگتے ہیں اسی طرح بریسٹ کی سکن کے کلر یا اس کی جو فیل ہے اس میں بھی چینج آ سکتا ہے تیسری چیز یہ کہ نپل کی شکل میں تبدیلی آ سکتی ہے یا نپل سے کوئی ابنومل طرح کا ڈسچارج نکل سکتا ہے یعنی وہ مدرز جو فیڈ نہیں کراری اس کے علاوہ اگر کوئی بھی خاتون یہ محسوس کرے کہ بریسٹ سے کلیر یا دودیا یا خونی طرح کا ڈسچارج نکل رہا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فوری طور سے چیک کروانا ضروری ہے یہاں یہ چیز بہت اہم ہے کہ بریسٹ کے اندر ایسی گلٹیاں بھی بنتی ہیں جو کینسر نہیں ہوتی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ گلٹی یا بریسٹ کی جلد میں کوئی تبدیلی یا نپل سے کوئی ڈسچارج نوٹس کریں تو آپ فوری طور سے ایک سپیشلس ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کو نظر انداز نہ کریں اس کے بعد ہم کچھ تھوڑا سا بات کریں گے کہ ہم بہت بات کرتے ہیں کہ خواتین خود کا معینہ کریں بہت ساری خواتین کو اس بارے میں صحیح طور سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس معینے کا صحیح طریقہ کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ تائین کرنا ہے کہ آپ نے یہ معینہ کب کرنا ہے سو عام طور سے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ مہواری شروع ہونے کے پانچ میں یا چھٹے دن اور وہ سب خواتین جو بیس سال سے زائد عمر کی ہوں وہ خواتین جن کے مہواری ریگلر ہوں مہینے کا کوئی ایک دن چوز کر سکتی ہیں اس معینے کے لیے اور اسی طرح وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ کرواری ہوں ان کو چاہیے کہ وہ فیڈ کروانے کے بعد یہ معینہ کریں تاکہ کوئی کنفیوجن نہ ہو اور وہ خواتین جن کے مہواری بند ہو چکے ہوئے ہوں وہ بھی اسی طرح مہینے کا کوئی ایک دن چوز کر سکتی ہیں اس معینے کے لیے معینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے آپ خود کا معینہ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکن پہ کوئی چینجز تو نہیں ہے شیپ میں کوئی چینجز تو نہیں ہے اور دن آپ انگلیوں کے پوروں کا استعمال کرتے ہوئے عام طور سے دائرے کی شکل میں بریسٹ اور بغل کا معینہ کرتے ہیں جو نیکس سلائیڈ ہے اس میں آپ کو کچھ اور بھی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی جیسے میں نے پہلے بھی کہا انگلیوں کے پوروں کا ہم استعمال کرتے ہوئے اس اگزامینیشن کو کرتے ہیں اگزامینیشن کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں جن کو اس سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہماری مارکٹنگ ٹیم سے رابطہ کر کے آپ وہ کتابچے بھی منگوا سکتے ہیں جس میں اس معینے کی مزید تفصیلات بھی دی گئی ہیں جو سیکنڈ طریقہ کار ہے اپنی ریگلر معینے کا وہ ایک ایکسری کے ذریعے ہے جس کو ہم لوگ میموگریفی کہتے ہیں میموگریفی میں ایک بریسٹ کا ایکسری لیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گلتی محسوس ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو یہ ٹیسٹ اگر بریسٹ کے ٹیشو میں کوئی پرابلم بن رہی ہے تو اس کو پک کر سکتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ چالیس سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے سجیسٹڈ ہے سو چالیس سال سے زائد عمر کی خواتین کو سال میں ایک دفعہ اپنا یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے بریسٹ کینسر کی کئی ٹریٹمنٹس ہیں جب ایک دفعہ بریسٹ کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے تو آپ کے ڈاکٹر اس بات کا تائین کریں گے کہ آپ کے لیے سب سے بہتر طریقہ علاج کیا ہے سرجری وہ چیز ہے جو سب مریضوں میں استعمال ہوتی ہے بٹھ یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر بروت تشخیص ہو تو ہمیں عام طور سے صرف رسولی کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح کیمو تھرپی اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا یہ انجیکشنز ہوتے ہیں کہ جو ڈرپ میں ڈال کے عام طور سے دیے جاتے ہیں کیمو تھرپی سے متعلق لوگوں کے ذہن میں بہت سے وہم اور شبھات ہوتے ہیں کسی بھی دوائی کی طرح کیمو تھرپی کے بھی کچھ مزر اثرات ہوتے ہیں بٹھ ان مزر اثرات کو مینج کرنے کے لیے اور ان کے علاج کے لیے بہت سی اچھی سہولیات ہیں کہ جو اب اویلیبل ہیں سو اس لیے ان مزر اثرات سے گھبرا کے اس علاج کو ہرگز ترک نہ کریں اور علاج کو مکمل کریں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ انٹچ رہیں ریڈییشن اگین ایک ایسی چیٹمنٹ ہے جس میں ایکس ریز جیسی شواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے بریس کینسر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے واپس آنے کے امکان کو مزید کم کیا جا سکتا ہے ہومون تھیرپی ان خواتین میں استعمال ہوتی ہے جن میں اس کی ضرورت ہو عام طور سے پچاس سے ساٹھ فیصد مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں اس دوائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ گولیاں ہوتی ہیں جو مریض روزانہ کھاتے ہیں اور یہ تقریباً پانچ سال تک استعمال کی جاتی ہیں ہم نے کچھ پہلے بھی بات کی کہ کچھ وہم اور شبھات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کچھ مفروضے ہیں جو پائے جاتے ہیں بریس کینسر کے بارے میں ہم یہ ضرور بتا دیں کہ کافی یا کوک کے استعمال سے مائکروویو ماشین کے استعمال سے سیل فونز موبائل فونز یا کپڑوں کے رنگوں سے ہرگز بریس کینسر کے بننے کا تعلق نہیں ہے اسی طرح ایک بہت کومن مفروضہ یہ ہے کہ شاید ڈیوڈرنس جو پسینے کو روپنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں ان کی وجہ سے بریس کینسر بن جاتا ہے فلحال طبی تحقیق نے اس لنک کو ثابت نہیں کیا ایک بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بریس کینسر یا کوئی بھی کینسر ایک چھوٹ کی بیماری ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ شاید جس کو کینسر ہوا اس کے ساتھ میل جول رکھنے سے یا اس سے بات کرنے سے یا اس سے ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے آپ کو ہرگز کینسر نہیں لگ سکتا یہ بیماری انفیکشن کی طرح نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ وہ مریض جو اپنا علاج کروا رہے ہیں اگر آپ کو کھانسی نزلا یا زکام ہے یا کوئی بھی ایسی انفیکشنس بیماری ہے تو آپ ان سے دور رہیں کیونکہ ایسے مریضوں کی قوتیں مدافعت کمزور ہوتی ہے سب سے آخر میں میں اس بات سے ان کرنا چاہوں گی کہ ہم ہوپ یہ کرتے ہیں کہ یہ میسج جہاں جہاں جائے وہاں پہ لوگوں کو اس بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس بات کا کافی امکان ہے کہ آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جنہیں بریس کینسر ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی سے پیش آئیں ان سے غیر ضروری سوالات نہ کریں دورانے ٹریٹمنٹ اور ان کو سپورٹ کریں سو دائٹ آپ ان کی بہتری کا باعث بنیں اور ایک چیز جو آپ اس بیماری کے نہ ہوتے ہوئے جو اس بیماری کی مدد کے لئے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایسے مریضوں کو یا ایسے انسٹیٹیوٹس جیسے کہ شوکت خانم ان کے فنز میں ہلپ کر سکتے ہیں سو دائٹ ان مریضوں کے علاج میں بہتری لائی جا سکے یہ ایک نمبر ہے جو ہماری ٹیم کا ہے اگر آپ اس نمبر پہ ہمیں میسج کریں گے تو آپ سے وہ معلوماتی کتابچے شیئر کیے جا سکتے ہیں جس میں بریس کینسر کے بارے میں مزید تفصیلات دی گئی ہیں سو بہت بہت شکریہ اور آپ سب اپنا خیال رکھئے گا